اسلام علیکم امید ہے سب بھائی خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے موبائل کلیننگ کے لیے کون کون سے کیمیکل کا یوز کیا جاتا ہے موبائل کا بورٹ ساف کرنے کے لیے کون سے کیمیکل کا یوز کیا جاتا ہے موبائل کی سکرین ساف کرنے کے لیے کون سا کیمیکل یوز کیا جاتا ہے یہ ہمارے پاس ایک ایم بی سی کی بوتل ہے ایم بی سی ہم یوز کرتے ہیں کسی بھی موبائل کا بورٹ کلین کرنے کے لیے ہیں کسی بھی پوائنٹ کو اتارتے ہیں جیسے ہم نے جیک اتارا جیک کو اتارنے کے بعد سب سے پہلے ہم اس پوائنٹ کو ایم بی سی کے ساتھ صاف کریں گے پھر جیک کو لگائیں گے اگر ہم جیک اتارنے کے بعد ایم بی سی سے پوائنٹ کو صاف نہیں کریں گے آز وقت جیک جلدی اتر جاتا ہے یا اس طرح چارجنگ سپیڈ نہیں دے پاتا کیونکہ اس کے بیچ میں کچڑا ہوتا ہے اس لیے ایم بی پہ لگانا تو بریش سے لے لینا بٹ آپ نے کبھی بھی سیدھا بورٹ پر ایم بی سی کو سیدھا نہیں پھینکنا آپ نے سب سے پہلے ایم بی سی کو اس طرح یہ دیکھیں ایم بی سی کو اس طرح پہلے بریش پہ لگا لیا یہ والی جگہ پہ کائی سی جم گئی ہے اب ہم اس کو صاف کر کے آپ کو دکھائیں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پوائنٹ کس طرح صاف ہو گیا جس طرح ہم نے اس کیسی طرح ہم نے چارنگ جیک کو آ تارا اس کو اس کے پوائنٹ کو اصFreeی اپھر نیا چارنگ جیک لگانا کسی بھی جیک کو ہم نے اتارا کسی بھی چیز جیس کو ہم نے م کوائنٹ گاؤں کرنا کسی بھی پوائنٹ کو آتار کے چینج کرنے سے پہلے ہم نے بورٹ کے اس حصے کو ایم بی سی کے ساتھ صاف کرنا اور خود ہم نے جیک کو ماہ پڈ کرنا ہے یہ ریکھیں ہمارے پاہ ایک موبائل ہے ہم نے اس کی سکرین کو صاف کرنا اس کی سکرین پر ہم ایم بی سی کو یوز نہیں کریں گے ہم سکرین کلینر کہتے ہیں اس کو ہم سکرین کلینر پر یوز کریں گے اس کو ہم بورٹ پر نہیں لگائیں گے نہ اس کو ہم موبائل کے بورٹ پر یوز کر سکتے ہیں نہ ایم بی سی کو ہم موبائل کی سکرین پر یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کو بورٹ پر یوز کریں گے بورٹ شارٹ ہو جائے گا بورٹ کام نہیں کرے گا بورٹ ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم ایم بیسی کو یہاں لگائیں گے تو یہ سکرین کی شائن خراب کر دے گا اب یہ دیکھیں میں آپ کو صاف کر کے دکھاتا ہوں آپ نے اس کو ہلکا سے اس پہ دال دیا آپ نے ٹیشو لینا آپ نے یہ دیکھیں ٹیشو کے ساتھ پہلے آپ نے اس کو ایسے صاف کرنا دیکھیں ہم نے سب سے پہلے کیمیکل لگایا اس کے بعد ٹیشو کے ساتھ اس کو صاف کر دیا بڑ ٹیشو کے ساتھ صاف کرنے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے ٹیشو کے ذرے اس کے اوپر آگے اس کے بعد ہمیں کپڑا لیں گے کپڑا ہم نے شروع میں اس لئے نہیں مارا کپڑے کو زیادہ رب کریں گے یا زیادہ ماریں گے تو سکرین پر نشان پر جاتے ہیں کپڑے کے ساتھ اس لئے ہم پہلے ٹیشو کے ساتھ نشانوں کو صاف کر دی ہے اب ہم اوپر سے ہلکا سب یہ کپڑا یوز کریں گے تاکہ سکرین کے اوپر یہ ٹیشو کے ذرات آگئے ہیں اس کے بعد ہم نے کوئی بھی پروٹیکٹر لگانا ہو یا کوئی بھی شیٹ لگانی ہو سکرین کے اوپر ہم لگا سکتے ہیں اب اس کے اوپر کوئی ذرہ نہیں رہا گیا اب ہم اس کے اوپر کوئی بھی پروٹیکٹر یا شیٹ لگا سکتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا موبائل رپیڈنگ میں کون کون سے کیمیکلز کا یوز کیا جاتا ہے اور کون سے کیمیکلز کو کس طرح اور کس جگہ پر یوز کیا جاتا ہے اور کون سے کیمیکلز کو کس جگہ ہم یوز نہیں کر سکتے تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ